مودودیت کوئی فرقہ ہی کوئی مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ نیک آدمی تھے اچھے عالم تھے کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا کوئی الگ اپنے انہوں نے کوئی فقہ نہیں لکھی کوئی الگ اپنا اشتہاد نہیں کیا وہ پکے ہنفی مسلمان تھے اور ہنفی عالم تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں پڑے لکھے طبقے کو دین سمجھانے کی اور ان کی بڑی خدمات ہیں سوشلزم کے خلاف قدم اٹھانے کی ان کی بڑی خدمات ہیں منکرین حدیث کے خلاف قدم اٹھانے کی حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی عالم گزرے ہیں جن کے پھر پیروکار بنے وہ امین احسن اصلاحی صاحب اور اصلاحی صاحب کے پیروکار ہیں آج کل کے وہ غامدی صاحب اور وہ بالکل ہی آؤٹ ہو چکے ہیں تو حمید الدین فراہی صاحب بڑے عالم تھے وہ نے بعض حدیثوں پر اقلی اعتراض کیا تو اس کا مولانا مودودی صاحب نے اس کا رد کی اور بڑی طاقت سے رد کی پھر حضرت ثانوی کے موائز پڑھو حضرت ثانوی کے موائز پڑھو عام آدمی کے لئے استفادے کی کوئی اس میں شکل نہیں وہ اتنی پیچیدہ اور علمی زبان ہے کہ لگتا یہ تھا کہ حضرت ثانوی کے سامنے اکثر علماء ہوتے تھے یا عوام بھی ایسے تھے جن کا علمی ذوق شعور بیدار تھا اور ہوگا کہ وہ یوپی کے لوگ تھے یوپی کے لوگ تھے ہمارے تو لوگ اردو نہیں سمجھتے تو اس صلاحات کیا سمجھیں تو ہمارے جو اکابرین کی تحریریں ہیں وہ تھیں بڑی پیچیدہ جن میں علمی جھلک علمی رنگ تھا پہلے شخص ہے مودودی صاحب جنہوں نے دین کو عام فہم انداز میں پیش کیا اور لوگ اس کو سمجھے اب لوگ کبھی موائز پڑھنا حضرت ثانوی کے موائز تو اس میں منطقی استلاحات اور عربی کے استعمال اور فقہی استلاحات اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی کی فہم چھوڑو ایک مدرسے کا طالب علم بھی نہیں سمجھ سکتا یہ کیا لکھا ہو پائیں تو مودودی صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے سوشلزم کا تاقب کیا بڑے خوبصورت انداز میں مدرسے مدرسے پڑھنے ب �اب مدرسے پڑھنے بہت بچھانے بچھانے